پیارے بچوں یہ ان دنوں کی بات ہے جب انگریزوں نے ابھی ہندوستان پر قبضہ تو نہیں کیا تھا مگر تجارت کے بہانے ان کی عام درخت خوب بڑھ گئی تھی گورے چٹے سنہری بالوں نیلی آنکھوں والے انگریز شیخ چلی کو بہت اچھے لگتے تھے خاص طور پر جب وہ گھٹ پٹ گھٹ پٹ انگریزی بولتے تو یہ شوک سے انہیں تکتے رہتے ایسے وقت ان کے دل میں خواہش ہوتی کہ کاش وہ بھی انگریزوں کی زبان بول اور سمر سکتے اور ان سے بات چیت کر سکتے اتفاق سے انہی دنوں ان کی ملاقات ایک ایسے شخصے ہو گئی جو ایک انگریز تاجیر کے گھر میں بورچی تھا اور ٹوٹی پوٹی انگریزی بول اور سمجھ لیتا تھا دراصل اس کی یہی خوبی شیخ چلی کی دلچسپی کا باعث بنی تھی اور پھر وہ اس سے قریب ہوتے گئے اس کی بہت عزت کرتے خاتل مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے ایک روز انہوں نے اس شخصے انگریزی سیکھنے کی خواہش ظاہر کی پہلے تو وہ اکڑتا نخرے کرتا رہا مگر شیخ چلی کے خوش آمد درامت کرنے پر راضی ہو گیا اور ایک لفظ یس ہاں انہیں سکھا دیا شیخ چلی پھولے نہ سمائے اور اتراتے پھرتے تھے کہ انہوں نے آخر کار انگریزی سیکھ لی اگلے روز بزار گئے تو تہیہ کر کے نکلے کہ اب بات کریں گے تو بس انگریزی میں سبزی کی دکان پر پہنچے دکاندار نے پوچھا کہو بھائی شیخ چلی کیا چاہیے آلو گھو بھی مٹر شیخ چلی بولے یس دکاندار نے الجھن امیز نظروں سے انہیں دیکھا بولا ہم سمجھے نہیں ایس ایس کیا جاتے ہو اردو میں بولو مگر شیخ چلی نے تو تہہ کر رکھا تھا کہ بس انگریزی بولیں گے اس لئے پھر بولے یس دکاندار نے کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے تینوں چیزیں ایک ایک سیر تولے اور شیخ چلی کے حوالے کی شیخ چلی پیسے ادا کر کے آگے بڑھ گئے کچھ دور گئے تھے کہ ایک موڑ مڑتے ہی دوسری طرف سے آتے انگریز سے ٹکرا آگئے اس کے ہاتھ میں کچھ سمان تھا جو زمین پر گر گیا اوہ احمق انسان انگریز غصے سے چلایا تجھے نظر نہیں آتا کیا میں تیرے اس منحوس چہرے پر ایک مکہ رسید کروں کہ تجھے سب ساف ساف دکھائی دینے لگے شیخ چلی مارے خوشی کے پھول گئے کہ ایک انگریز ان سے انگریزی میں بات کر رہا ہے اسے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے انہوں نے سوچا اور کچھ اور اکڑ گئے زور سے بولے یس یس انگریز نے حیرت آمیز لہجے میں کہا تو یہ لو اور ایک زوردار مکہ شیخ چلی کے مو پر رسید کیا شیخ چلی لڑ کھڑاتے ہوئے سڑک کے کنارے بہتے گندے نالے میں جا گرے سبزی کا تھیلہ ہاتھ سے چھوٹ گیا سبزیاں بکھر گئیں جن سے ایک آوارہ گائے دعوت اڑانے لگی شیخ چلی نالے میں پڑے آنکھیں پٹ پٹا رہے تھے انگریزی بکتا جھکتا چلا گیا شیخ چلی کیچڑ میں لتھڑے خالی ہاتھ گھر پہنچے اماں چیخیں آرے یہ کیا حالت بنا کر آگیا کمبخت سودہ کہاں ہے اماں ہماری حالت نہ دیکھو شیخ چلی اکڑ کر بولے آج ہم نے وہ فر فر انگریزی بولی ہے کہ گورا صاحب بھی کھسیا گیا لگا ہاتھا پائی کرنے ہم نے جانے دیا کہ کون جاہلوں کے مو لگے اماں خوش ہو جاؤ تمہارا بیٹا انگریزی بابو بن گیا ہے انگریز بابو آرے بھاڑ میں گیا تو اور چولے میں گیا انگریز بابو اماں غصے سے بولی سودہ غرق کر آیا اب انگریزی کھا کے پیٹ بھر لینا میں اب کچھ نہیں پکانے والی اگلے روز شیخ چلی اسی بھورچی کے پاس پہنچے اور اپنا کارنامہ سنایا بھورچی نے انہیں ایک اور لفظ نو نہیں سکھا دیا ایک دن شیخ چلی کہیں جا رہے تھے کہ اسی انگریز سے سامنا ہو گیا جس نے کچھ دن پہلے ان کی درگت بنائی تھی انگریز ان کے قریب پہنچ کر بولا خوب تم وہی احمق ہو نا جس نے ایک روز میرے ہاتھ سے مار کھائی تھی وہ مکہ تو تمہیں یاد ہوگا جس نے تمہیں سیدھا نالے میں پہنچا دیا تھا کیوں یاد ہے نا انگریز ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مزاقہ اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا شیخ چلی اس کی بات تو خاک نہ سمجھے مسکراتے ہوئے بولے نو نو انگریز نے غصے سے دورایا اس کا مطلب ہے تمہیں وہ مکہ یاد دلانا پڑے گا اتنا کہہ کر ایک زوردار مکہ شیخ چلی کے جڑ دیا وہ لڑکھڑا کر دور سڑک پر جاگرے سر چکرا گیا آنکھوں کے سامنے پتنگے سے اڑنے لگے مگر وہ برداش کر گئے مسکراتے ہوئے اٹھے اور ڈگمگاتے قدموں سے چل دئے انہیں خوشی تھی کہ وہ انگریزی میں ماہر ہوتے جا رہے ہیں اگلے روز وہ پھر ببرچی کے پاس پہنچ گئے اس نے انہیں ایک اور لفظ ایکسیلینٹ بہت امدہ بہت خوب سکھا دیا ببرچی کے پاس سے اٹھ کر گھر جا رہے تھے راستے میں کسی کی آواز پر ان کے بڑھتے قدم رک گئے یہ ایک دس گیارہ برس کا لڑکا تھا اس نے قریب آ کر کہا کہ سامنے والے ہوتل میں ایک انگریز بیٹھا ہے جس نے انہیں وہاں بلوایا ہے شیخ چلی ہوتل پہنچے سامنے وہی انگریز بیٹھا تھا جو دو مردبہ ان کے خاطر توازہ کر چکا تھا بہت غم زدہ نظر آ رہا تھا شیخ چلی کے قریب پہنچنے پر اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں گلے سے لگاتے ہوئے بولا او میرے بھائی میں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا تم کو مارا اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اس نے مجھے اس کی بہت بڑی سزا دی بہت بڑی جس سے برداشت کرنے کا حوصلہ میں خود میں نہیں پاتا وہ قدر رکا اور پھر بولا تم جاننا نہیں چاہو گے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی سزا دی ہے تو سنو کل شب اس نے مجھ سے میرا ایک لوتا بیٹا چھین دیا ہے شیخ چلی کی سمجھ میں تو اس کی بات نہیں آئی مگر کچھ ہی دیر پہلے سیکھے نئے لفظ کے استعمال کا سنہری موقع ہاتھ آ گیا تھا اسے ضائع کیسے جانے دیتے مسکرا کر بولے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ انگریز نے جو آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو رومال سے پونچ رہا تھا چونک کر شیخ چلی کو دیکھا وہ اب بھی مسکرا رہے تھے دوبارہ بولے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ انگریز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا گندے آدمی وہ چلایا میرا ایک لوتا بیٹا مر گیا اور تو کہتا ہے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا جو تجھے مارا تیرے جیسے لوگ اسی قابل ہوتے ہیں پھر اس نے شیخ چلی کی گردن دبوچی اور لگا پٹائی کرنے ہوتل میں مجود لوگوں نے بڑی مشکل سے چھڑوایا شیخ چلی کئی روز تک گھر میں چوٹوں کی سنکائی کرواتے رہے انہوں نے توبہ کر لی کہ اب کبھی انگریزی نہ بولیں تو ناظرین یہ تھی شیخ چلی کی انگریزی سیکھنے کی کہانی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو برہم اربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنے تاکہ آنے والے وقتوں میں ایسی مزہدار کہانیاں آپ کو بر وقت پر ملتی رہیں بہت شکریہ